بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں دوکسر محمد یاسین ملک اور آپ کو اچھاں اپنے سینل پر کہتا ہوں جی خوش شامدید آج بات کریں گے جی تین پرپر کے والے سے ایک ہے پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمین عمران خان صاحب نے مادر کے ساتھ کے اعلان کر دیا کہ وہ نو سیٹوں سے الیکشن لڑیں گے پہلے تو اس طرف جاؤں گا کہ کیا نو سیٹوں سے کوئی اکیلا بندہ الیکشن لڑ سکتا یا نہیں پھر جائیں گے جی شامد قریشی صاحب کی بیٹی جو ہے مہربانو قریشی اونان نے ناؤنس کیا کہ اپنے ہرکے سے وہ الیکشن لڑیں گی نمبر تین ہمارے پاس اپ ڈیٹ یہ ہے کہ بیرل جو ہے وہ گرتے جا رہے ہیں اور پیٹرول سستہ ہوتا جا رہا ہے اور آنے والے وقتوں میں مزید پیٹرول سستہ ہوگا اور ڈالر ایکسپیکٹڈ اماؤنٹ جو ہے وہ ون ایٹی ون نائیٹی ہو جائے گی اگر یہ ون ایٹی ون نائیٹی تک چلا جاتا تو پھر کیا حالت ہونے والی ہے پاکستان کی اور اس کی مہنگائی کی اور حکومت کو مہنگائی کی حوالی سکتہ آپ لینے چاہیے پہلے اپنے پیٹرن کی تب جاتا ہوں امران خان صاحب کے والے سے ہم جو ہے وہ نو سیٹوں سے الیکشن لڑیں گے نو سیٹوں سے الیکشن جو ہے وہ لڑا جا سکتا تو یعنی یہ پہلے دیتے ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق پانچ سیٹوں پہ آپ بیک وقت الیکشن لڑ چکتے ہیں اگر آپ کون بھی اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں آپ کو یاد رہے کہ امران خان صاحب اس ٹائم یہ والی سے جو ان کے پاس سیٹ ہے اس میں وہ ممبر کون بھی اسمبلی ہیں جس پہ وہ وزریعظم بنے اور ان کا استیفہ ابھی تک اسپٹ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ امران خان صاحب کا یہ بھی پتہ ہے یہ بھی وہ ایک گیم کے تعد جو ہے اپنے آپ کو پولٹکس کے اندر ان کر رہے ہیں یہ اسی طرح کی جھوٹ ہے جو آگے بہت سارے جھوٹ بولتے گئے اور سار ساتھ وہ جھوٹ جو ہیں وہ سچ میں کنورٹ ہوتے گئے جیسے کہ پہلے آپ نے سنا تھا کہ میرے خلاف بینونی سادس ہوئی ہے اب وہ بینونی سادس کہیں نظر نہیں آتی پھر میر سادس اور میر جعفر کا اپنے ذکر بہت سنا وہ نظر نہیں آتے پھر آپ نے مہنگائی کا بڑا رونہ دیکھا کہ مہنگائی ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتی اب بے جی یہ حکومت اور وہ حکومت مطلب آپ پولٹکس کا ایک انداز شروع ہو چکا ہے اس ٹائم بات کرنو تو پڑی آئی جو ہے وہ کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر برسے اقتدار میں ہے پیپلز پارٹی فیڈرل کے اندر اور اس کے علاوہ سندھ کے اندر برسے اقتدار میں ہے جی ڈی اے اور مختلف پارٹیاں اور بلوچستان کے اندر جو ہے وہ وہ اپنا جو ہے وہ سکہ جمعہ بیٹھ ہیں اور کرسی پہ بیٹھ ہیں اور اس طرح سینٹ کے اندر مختلف لوگوں کی غمرانی یا درداری صاحب سندھ میں بھی بیٹھے ہیں اور فیڈرل میں بیٹھے اور نو لکھ فیڈرل میں بیٹھ ہے اب بیسیکلی کانٹراس کیا جائے تو تقریباً تمام جماعتیں انکلوڈنگ مولانا صاحب ایشی میں ہیں مزے میں ہیں چس لے رہی ہیں حکومت کی کوئی بھی پارٹی بیسیکلی یہ نہیں چاہتی کہ وہ اس ٹائم حکومت کو گرائے اس کی وجہ یہ ہے کہ سال ڈیٹھ سال ابھی تو حکومت ہے آپ کے پاس اگلے الیکشن میں کیا ہوگا کس کا جو ہے ریٹ زیادہ ہوگا کس کا کام ہوگا ابھی فیلالم کچھ کہے نہیں سکتے ایسی چیز کو مدیند رکھا جائے تو آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا آج سے کچھ عرصہ پہلے نو لکھ نے جب کہا کہ الیکشن ہونے چاہیے تب خان صاحب نہیں مانے پھر خان صاحب نے کہا الیکشن ہونے چاہیے نو لکھ نہیں مان رہی تو یہی سسا چلتے 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 ان دی اینڈ الیکشن اپنے ٹائم پر ہی ہوں گے اگلے طرف سلطب جی موروسی سیاست کو بہت برا بلا کہنے والی جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور منافقانہ پولیسی سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے زین قریشی کو وہ سیٹ خالی کروائی گئی پھر ادھر سے ہی اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ٹکٹ دے کے ایم پی اے بنایا گیا سلمان نعیم کے مقابلے میں جو سلمان نعیم جنگیر ترین گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اب وہ اپنے بیٹے کی سیٹ جو خالی شدہ ہے اس میں اپنی بیٹی کو کھڑا کیا جا رہا ہے اور بیٹی کے نام ہے مہربان ہو تو خان صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ یہ ساری سسٹم کے گینز تھے آپ کہتے تھے کہ یہ وہ بیٹا پریزیڈنٹ بن گیا اور باپ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایک سے ویسے تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے تو وہ ہی کیا ہے بیٹی کو ٹکٹ دیا میجر تر صادق اور اس کے بیٹے کو آپ نے اگر ٹکٹ نہیں کی دیا تو زین کیا ہے اور پرویز کیا ہے مختلف مثالیں اور آپ کے سامنے یہاں پہ چودی سرور کو ٹکٹ ملتا ہے اس کے ساتھ لوگوں کو ملتا ہے تو یہ بیسیکل ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ منافقانہ پولیسیوں سیٹ کے ہمیں پروپر پولیٹکس کی طرف جانا ہوگا تیسری بات جو بڑی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ تیسری بات جی بڑی امپورٹنٹ کے ریٹ جو ہے کم ہوئے نائٹی فور بیرل پہ آ چکا ہے پیٹرول انٹرنیشنل ریٹ کے مطابق اور اب ریٹ مزید پیٹرول کا کم ہوگا اور میا شباز شریف پرائم منسٹر اور پاکستان نے انعنونس کی ہے کہ ہر ہفتے میں ہم ایک بار پیٹرول کی قیمت چیک کریں گے تیس پیسے چالیس پیسے ایک روپے کم ہوتی ہے تو ہم فیل فور اس کو کم کریں گے یہ بڑا پوزیٹیو سائن ہے لیکن یاد رہے کہ اگر یہی قیمت اوپر جائے گی تو ہم نے ہی چیخیں مار رہی ہے کہ وہ قیمت زیادہ ہو رہی ہے اسی طرح ڈالر جو ہے راولپنڈی کے اندر آج دو سو بارہ کا لیا گیا خریدا گیا اور بیچنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور خریدنے والوں کی تعداد کم ہے جو کہ بہت بڑا پوزیٹیو سائن ہے کہیں نہیں کہیں اس کو جوڑا جا رہا ہے جی کہ اگوانستان کے اندر جو کروائیاں ہو رہی ہیں ڈرون ہم نے ہو رہے ہیں وہ پاکستان کی ائر سپیس ڈیوز کی جا رہی ہے جس کو آئی ایس پی آر بھی کنڈم کر چکی ہے ہمارا جو فاکی دارہ وہ بھی وزیر داخلہ نے بھی اس پر پروپر پریس کنفرس کی کہ ہمارے ہاں کوئی بھی چیز ہم زیرو انچ بھی اپنی جگہ نہیں دیں گے تو خدا رہا میں گزارش کروں گا پی ٹی آئی کے دوستوں سے مبران سے کم از کم کم از کم اس جگہ پہ پولٹکس نہ کریں اگر غریبوں کے لیے میڈل کلاس کے لیے یا لوگوں کے لیے کچھ اچھا ہو رہا ہے کہ ڈولر نیچے آ رہا اور اس ڈولر نے نیچے آتے آتے ایک سو سی نوے پہ جانا ہے تو آپ خدا رہا تھوڑا سا احساس کریں اس کو جانے دیں دوبارہ سے وہ ہی عدم جو ہے وہ اتمات کی کنڈیشن کریٹ کر کے وہ ہی جو ہے وہ پولٹکس کے اندر سیاسی انتقام مت پیدا کر کے اور ایک دوسرے کو ٹانگیں کھینچ کے دوبارہ اس کو ڈولر کو مت پڑھیں مجھے دیتے ہیں انجازت انشاءاللہ اگلے میں اگلے ولوگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے گف شپ ہوتی ہے اللہ نگمان